ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے جائے نماز یعنی نماز پڑھنے کا جو کپڑا ہوتا اس کو فولڈ کرنے کا تہہ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر بچھا رہنے دیا جائے گا تو شیطان اس پہ نماز پڑھتا ہے لہٰذا اس کو موڑ دینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا کونہ موڑ دینا چاہیے پوری موڑ دینا چاہیے اور اس کو موڑنے کے بھی مختلف طریقے جو ہیں وہ عوام رائج ہیں کہ سر سے پیر ملا کر نہیں بند کرنا اس کو پاؤں اور سر آپس میں ملا کر نہیں رکھنا تو دیکھیں اس میں جو موڑنے کا طریقہ کار ہے اس کی تو کوئی بلکل بھی اصل نہیں ہے کہ اس کو سر سے پیر ملا یا پیر سے ہاتھ ملا دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو جس طرح چاہیں فولڈ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں جانماز کو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اب رہا یہ کہ جانماز کو فولڈ کر کے رکھنا چاہیے یہ بچی رہنے دینا چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جب اس کا استعمال پورا ہو گیا ہو تو اس کو جو ہے تہہ کر کے بند کر کے رکھ دینا چاہیے اور اس کی اصل اسی حدیث پاک سے استدرال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے بستروں کو بیجا بچھانے سے ممانعت فرمائی ہے کہ جب استعمال نہ ہو تو ایسے بستر جو تک برانہ طور پر بچھائے جاتے تو ان کو نہ بچھائے جائے تو کسی بھی ایسی چیز کو بستر ہو یا بیٹھنے اٹھنے والی چیزیں ہوں کہ لوگ جو بچھا دیتے ہیں اب اس کی اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو اٹھا دینا چاہیے لہٰذا اس کا پڑے کو بھی جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے تو اس کو اٹھا کے رکھ دینا چاہیے اب رہی ہے کہ کونہ موڑ دینا تو اس کی کوئی یعنی کونہ موڑ دینے سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو پوری طرح تہہ کر کے رکھیں خالی کونہ موڑ دینے سے کوئی مسئلہ اس کے اندر یعنی نہیں ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے اور یہ کہ شیطان اس کو پر نماز پڑھتا ہے تو اگر شیطان نماز پڑھ لیتا تو خیر بات یہ لگوتی اور ابلیس کیونکہ نماز سے وہ روکنے والا کام کرتا ہے تو وہ نماز اس طرح پڑھتا ہے یہ تھوڑی سمسے باہر ہے اور سوچنے بھی چاہیے کہ اگر شیطان ہی نماز پڑھنے لگے گا تو پھر بہکانے والا کون بچے گا ویسے شیطان نماز پڑھتا تو ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو شیطان کو نماز پڑھتے ہوئے اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو یاد دلا دوں آپ کسی وہابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں خاندان دونوں کا ایک ہی ہے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں شیطان بھی نماز پڑھتا ہے اور خاندان ایک ہے تو فرق بھی زیادہ نہیں ہے کہ خاندان ایک سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کی توہین کے اندر یہ دونوں بلکل ان کا جو ہے یہ خاندان نکام ہے کہ ایک یہ کہہ کر جنت سے نکالا گیا کہ یہ تو حضرت آدم کو کہ مٹی کے ہیں میں تھوڑا ان سے زیادہ پاورفول ہوں میں نے زیادہ عبادت کی تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں وہ اس حساب سے توہین کرتا ہے اور بعض لوگ یہ کہ ہنبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ان کی تازیم بلکل بڑے بھائی کی مثل کرنا چاہیے تو ان کے خاندان شیطانی ہونے میں بلکل یقصہ ایک ہی معاملہ ہے اور اس میں سوچنالی بات یہ ہے کہ ان کے بڑے جب ہزاروں سال سجدے کر کے جنت سے باہر آگئے اور یہ پانچ وقت سجدے کرنے کے بعد جنت میں جانے کی فراق میں تو اس لئے شیطان نماز پڑھتا بھی میں نے بتایا اور نہیں بھی پڑھتا تو اس لئے اگر سوچنال نماز کو اٹھا کے رکھ دیا جائے گا تہہ کر کے تو یہ بلکل درستہ اس کو تہہ کر کے ہی رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ کونہ موڑ دینے نہیں موڑیں گے تو یہ ہو جائے گا یعنی جتنے بھی اس میں اگر کوئی شریعت میں ممانیت یا کراہت موجود ہے